اسلام علیکم جی کیا حال چالیں ٹک ٹاک ہیں سب آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ وائرل میک اپ کرنا ہے بہت جگہ نظر آر ہے ٹک ٹاک سنیک یوٹیوب ہر جگہ پہ بہت الگ سٹائل میں جو کریز ہے ہاف کٹ کریز ہے اس کو بنایا گیا ہے تو ہم یہ چیز آج سیکھیں گے بہت آسان ہے مشکل نہیں ہے بس تھوڑا سا ٹکی ہے ٹک ہے اور بریقی کا کام ہے چھوٹی چھوٹی سی امپورٹڈ باتیں ہیں جس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے اگر آپ اس کے علاوہ بھی کٹ کریز میں کوئی کام کرو اور آنکھ کا جو سٹائل ہے اس کے اکورڈنگ آپ کی لیشز اور لائنر کی شیف ویڈاوٹ لائنر آج پھر ہم ویڈاوٹ لائنر ہی کام کریں گے جن کو لائنر لگانا نہیں آتا آنکھ لمبی چاہیے تیرچی چاہیے ان کو بھی آسانی ہوگی ہے میک اپ سیکھ کے کام کرنے میں ٹک ہے اور آپ گھر بیٹے آرام سی گئے میک اپ کر سکتے ہو کچھ بھی مشکل کوئی ایسی چیز نہیں جو آپ کو آرام سے ویلیبل نہیں ہوتی اور اس کے ساتھ آپ ڈاک براؤن میں یا نیوڈ دونوں شیڈ ہی کیری کر سکتے ہو لپسٹک کے بھی ٹک ہے اگر کسی کو بہت لائٹ میک اپ پسند ہے لیکن تھوڑا سا ہٹ کے جیسے سنگل شیڈ اپلائے نہیں کرنا اور گلیٹر اپلائے کرنا ہے لیکن الگ سٹائل میں اپلائے کرنا ہے شیڈ سنگل ہی اپلائے کرنا ہے لیکن الگ سٹائل میں کرنا ہے ٹھیک ہے آنکھ تھوڑی سی بڑی لگے ترچھی لگے تو یہ سارے کام اسی آئی میک اپ میں کریں گے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں جلدی سے یہاں پہ میں نے بیس کمپلیٹ کر لی ہے لنس میں نے آج ویئر نہیں کرنے آئی برو بھی میں نے پہلے سے بنا کر رکھی ہوئی تھی اب میں سکوچٹیپ لے لو آپ کوئی بھی آپ نے بس ایریا ایک بنانا ہے تو میں نے کہا آنکھ کی نیچ لی جو لر لائش ہوتی ہیں وہ بھی میری کور ہو آپ نے یہ خیال کرنا ہے سکوچٹیپ آڑی رکھ کر لگاتے ہوئے اس کے بعد میں کریم ہائلائٹر لے رہی ہوں سپینجل کا ہے دو نمبر کوالٹی میں دو نمبر نہیں ہے اس ٹون کا نمبر ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں اپلیکیٹر ویٹ کر کے اپنی برو بون کو ہائلائٹ کرلوں گی اور اس کے بعد انر کورنر کو بھی اچھے سے ٹھیک ہے اس کا پاورڈر سے سٹ کرنا ہے سٹ کرلو ایجٹیز چھوڑنا ہے اب تک کے لئے تو آپ ایسے بھی رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے سکوچٹیپ لگ گئی ہے آئی برو ہائلائٹ ہو گئی ہے انر کورنر ہائلائٹ ہو گئی ہے اس کے بعد آتے ہیں اپنے لائنر کی طرف یہاں میرے سے ایک چھوٹی سی گلتی ہوئی میں نے ریکارڈنگ سٹاپ کی ہوئی تھی اور اس کو دوبارہ سیون کرنا بول گیا اور میں نے صرف یہ کام کیا لائنر سے میں نے ایک اپلیکیٹر ویٹ لیا اور اس سے صرف اپنی جو سکوچٹیپ اس کے ساتھ سا جو انا بلینڈ میں لائنر کو لگایا بس بلیک مجھے جڈ بلیک کلر چاہیے تھا ٹھیک ہے ڈاک تو میں نے پھر لائنر یوز کیا اس کے بعد آ جاتے ہیں اپنے آشیٹو پیلٹ کی طرف یہاں میں ہم اس روز کا لے رہی ہے میں نے ان دو کلرز کے ساتھ کام کرنا ہے ٹھیک ہے پیلٹ ڈاک والا لینا ہے دن لائٹ لوں گی ابھی میں نے ڈاک اپلائے کرنا ہے کس طرح سے آپ دیکھیں میں نے اپلیکیٹر پہ لیا یہ گیلے اپلیکیٹر پہ نہیں لے رہی ٹرائی اپلیکیٹر ہے ٹھیک ہے اس کو میں نے اپلائے کرنا ہے جو بلیک کے اینڈ ایجیز ہوں گے میں نے وہاں پر اپلائے کرنا ہے پورا اپلائے کر لیا اپلائے کرنے کے بعد آپ اپلیکیٹر سے بھی بلینڈ کر سکتے ہو آپ نے یہ سٹیپ ایک سے دو بار کرنا ہے اگر آپ برش کے ساتھ کرو گے تو آپ کو دو سے تین بار ریپیٹ کرنا پڑے گا کیونکہ میں مجھے شیٹ کو ہلکہ ہلکہ سا آگے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے اس کے جو بلکل لاسٹ رون اس کو آگے کی طرف بڑھانا ہے تو مجھے برش کی ضرورت پڑے گی پھر اگین اپلیکیٹر سے اپلائے کر کے وہ کلر اس کے بلنڈنگ میں اس لائٹ کلر سے کروں گی جو میں نے آپ کو ڈاک پرون کے نیچے دکھایا تھا اس کو آگے آنکھ کے ہاف تک لے کر جاؤں گی ٹھیک ہے نا مجھے ایک شیڈو کریٹ کرنا ہے تو اس سے لائٹ ٹون میں میں نے اس کے انڈ ایجز بنانے ہیں بلنڈنگ ہوگی اس کے بعد میں نے فریش کرنا ہے اپنے لائنر کو تو میں پینسل برش پہ لے رہی ہوں آپ نے برش اس میک اپ میں بریک اٹھانے ہے ٹھیک ہے پینسل برش لے رہی ہوں اور اس سے میں نے اپنے لائنر کو جو ہے نا فریش کی ہے جو میں نے ڈاک کلر اپلائی کیا تھا ٹھیک ہے اگین اسی سکوچ ٹیپ کے ساتھ ساتھ آپ نے بلنڈنگ کرتے ہوئے خیال کرنا ہے کہ آپ نے آنکھ کے اتنے آگے تک شیڈ نہیں لے آنے کہ آپ کی جب آپ اس کو کٹ کریز میں لے کر جاؤ تو جو پیچھے کی بلنڈنگ ہے وہ ایک ہی شیڈ رہے اور جو آپ کے پاس ٹو ٹون شیڈ آرہے تھے وہ کٹ جائیں کریز میں ٹھیک ہے کٹ کریز کرنے کے لئے میں پرو کا کنسیلر لے رہی ہوں سکن ٹون ہے اور برش میں یوز کریں زویوہ کا بہت بریگ برش ہے ٹھیک ہے انرکونہ ہائلائٹ کرنے کے لئے یوز کر جاتا ہے اس سے میں بریگ سیر کٹ کریز کر رہی ہوں اپنی کریز کو جاناں کٹ کر رہی ہوں ہاف میں کٹ کروں گی ٹھیک ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے صرف ایک لائنڈ را کر لی ہے بریگ برش کے ساتھ اگین آپ نے ٹھیک برش نہیں لینا بریگ برش کے ساتھ اپنے لائنڈ را کیا اس کے بعد اس لائنڈ کو بھی اچھے سے بلینڈ کر دینا میرے پاس ایک ایریا آگیا ہے جس ایریا پہ میں نے کام کرنا ہے جو میری کریز ہے جب میں آنکھ کلتی تھی یہاں سے آنکھ اندر جاتی تھی تو وہ میری کریز تھی اب میں نے اپنے برش کی ٹپ بنانے ٹپ کا بہت خیال رکھنا ٹپ کے بغیر آپ کا یہ ایریا نہیں ہوگا اپنے ٹپ بنانا میں نے لائنر میں سکھائے ٹپ کی طرح سے بناتے ہیں ٹپ ہے جس میں لائشز لگانے بتائیں اس میں بھی سکھائے ٹپ بنا کر اب میں نے جو کٹ کریس کی تھی کٹ کریس کٹ کی تھی کنسیلر سے اس کے اوپر اوپر بلکل ساتھ ساتھ اوپر کی طرف بلکل ساتھ ساتھ میں نے لائنڈ را کی ہے لائنڈ را کر کے اسی لائنر سے میں اس کے تھوڑے تھوڑے آگے کی طرف ایجز بنا رہی ہوں کیونکہ مجھے اسی طرح کی کلر ٹون چاہیے جو میں نے اپنے کورنر پہ بنائی ہے آنکھ کے انڈ کورنر پہ بنائی ہے مجھے وہی چیز چاہیے ٹھیک ہے تو وہاں پہ بھی پہلے بلک اپلائے گیا تھا یہاں پہ بھی بلک بلک کی شیڈنگ تھوڑی کر لی اس کے بعد بلک ہے جس کو فائن کرنے کے لئے میں ڈارک براؤن کلر لے رہی ہوں اگین جو میں نے پہلے نیچے اپلائے گیا تھا آؤٹر کورنر پہ اس کو اپلائے کروں گی اس کو بھی بلینڈ کروں گی اس کے بعد اس کی بلینڈنگ جو جو براؤن کے نیچے لائٹ پیچ کلر تھا اس سے بلینڈنگ کروں گی اگین یہاں پہ بھی جو بھی چھوٹا سے ایریا میں رکھوں گی سب ہی کلرز آپس میں بلینڈ ہوں گے اس کے لئے میں یوز کریں بریگ برش ٹھیک ہے آپ نے خیال کرنا جو بلینڈنگ برش پیچھے یوز کیا وہ نہیں آپ نہیں یوز کرنا اسے بلینڈنگ آپ کی کرتے کرتے آئی برو کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہم نے وہ ایریا بھی چھوڑنا ہے اور نیچے جو ہمارا آئی بول ہے اس کو بھی چھوڑنا ہے آنکھ کو بڑا دکھانا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب آپ کے سامنے میں ہلکے ہلکے شیڈز جہاں پر آ رہے ہیں اچھے اچھے سے بلینڈ کر رہی ہوں کہ میرا کوئی ایج نہ رہے آنکھ کا یہ ایریا بلکل بلینڈ ہو جو میں نے کریس کی ہے ہاف کٹ بنایا آنکھ کا بہت اچھا سا ہے ٹھیک ہے اتنا کام ہو گیا اس کے بعد اگین میں پرو کا کنسیلر لے رہی ہوں مجھے اپنی آئی بول آئی بول کو ہائلائٹ کرنے تاکہ میری آنکھ پوری کھلیوی بڑی لگے ٹھیک ہے اس کو اچھے سے بلینڈ کروں گی بلینڈنگ کرتے ہوئے آپ نے ہاتھ کو بڑے دھیان سے چلانا ہے کہ آپ کا اوپر کا ایریا نہ خراب ہو اور نہ ہی نیچے کے ایریا کی شیڈز ختم ہو ٹھیک ہے لیکن آپ نے شیڈ کی طرف تھوڑا سا بڑھانا ہے اور آپ نے اگین دوبارہ شیڈز کو اوپر کی طرف لے کے جانا ہے کہ یہ ایریا بلینڈ رہے ٹھیک ہے لائن نہ بنے اس ایریا میں جو آپ نے کنسیلر اپلائی کیا یا آپ کے جو شیڈز تھے پہلے والے ان کی لائن نہ رہے آپ نے پہلے کنسیلر کو تھوڑا سا شیڈ کے اندر لے کر آنا ہے پھر شیڈ کو آپ نے بلینڈنگ برش سے تھوڑا کنسیلر کے اوپر لے کر جانا ہے تاکہ یہ ایریا اس طرح سے بلینڈڈ ہو ٹھیک ہو گیا میں نے پہلے بھی بتایا ہوئے کہ بلینڈنگ اس طرح سے کرتے ہیں دونوں شیڈز کو آپس میں زیادہ بڑھاتے ہیں تو وہ بلینڈ ہو جاتے ہیں اس کے بعد میں کوئی بھی سکن کلر کا آپ نے شیڈ لینا ہے وائٹ ٹرانزیشن شیڈ لینا اور صاف بلکل کلین برش کے ساتھ آپ نے اس کو ٹپ ٹپ کر کے کنسیلر کو وہاں پہ بیک کر دینا ہے اتنا کام ہو گیا آپ کا انڈ کورنر بھی اچھے سے بلینڈ ہے اور آپ کا جو آپ نے کریز کٹ کی ہے وہ بھی اچھے سے بلینڈ ہے اور خیال کرنا ہے کہ جو آپ کی کریز آپ نے اوپر بنائی ہے وہ آپ کے انڈ کورنر کے ساتھ اس کی شیڈنگ وغیرہ اور لائنز جا کے ملے نا ٹھیک ہے ورنہ یہ سٹائل بلکل چینج ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کوئی بھی لیکوڈ گلیٹر لینا ہے اس سے اس کی تھوڑی سی گلیٹر بھی اپلائے کرنا ہے وہی بات اور تھوڑی سی الگ طریقے سے اپلائے کرنا ہے ٹھیک ہے سنگل شیڈ کے اوپر جو گلیٹر لگا لیتے ہیں اس سے ہٹ کے چیز کرنا ہے تو اب میں کیا کری ہوں میں وہی گلیٹر لائنر لے رہی ہوں اور اس کو میں بلیک کے ساتھ نیچے کی طرف اپلائے کروں گی لائنر لگاؤں گی گلیٹر بلیک کے ساتھ ٹھیک ہے اس جو ہم نے سٹائل بنایا ہے آنکھ کا آف کٹ کریز میں اس کو تھوڑا سا اور انہینس کرنا ہے تو میں گلیٹر یوز کری ہوں ٹھیک ہے وائٹ گلیٹر زیادہ اچھا لگے گا گولڈن گینیس پر ٹھیک ہے اس کے بعد وہی گلیٹر آپ نے جو آپ آوٹر کورنر پر آپ نے ونگ بنایا ہے شیڈڈ آپ نے اس کے ساتھ ساتھ بھی وہ اپلائے کرنا ہے اور انہینر کورنر پر اپلائے کرنا ہے یا نہیں یہ آپ کی مرضی ہے ٹھیک ہے کسی کو اچھا لگتے ہیں انہینر کورنر پر کسی کو اچھا نہیں لگتا اچھا لگتا ہے آپ اپلائے کر لو اب وہ بات کہ ہم لوگوں نے لائنر اپلائے نہیں کرنا لائنر اپلائے کرنا نہیں آتا یا لائنر پسند نہیں کچھ بھی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے صرف آوٹر انہینر کورنر سوری میرا راؤنڈ ہے بلکل تو میں نے اس کو نیچے کی طرف ترچہ کی ہے ٹھیک ہے کیونکہ آنکھ ترچی بنانی ہے لمبا کرنا ہے تو میں نے بریق سا ونگ بنایا ہے ترچہ رکھ کے لائنر میں نے نہیں لگانا ہے اور اپلائے دونوں پر وارٹر لائن پر دونوں سائٹ پر میں نے اچھے سپلائے کرنا ہے پھر وہی بات کہ لائنر نہیں لگانا تو آنکھ کو شیپ کی اس طرح سے دینی ہے کاجل سے ہمارے انڈ کورنر سے کریس کے انڈ کورنر سے اور فرنڈ کورنر سے ٹھیک ہے ان چیزوں سے آنکھ کی پوری شیپ آئے گی میں نے لوئر وارٹر لائن پر بھی اپلائے کر لیا اب اپر پر بھی اپلائے کر رہی ہوں رونڈ برش کی ہلپ سے تاکہ میرا آنکھ سے کاجل باہر نہ آئے ٹھیک ہے جب آنکھ کی ٹپ موٹی ہو جائے نا تو آپ اس طرح سے برش کی ٹپ پر لے کر کاجل تو اپلائے کیا کریں اس کے بعد آ جاتی ہے بری مسکارہ اپلائے کرنے کی مسکارے کے لئے میں یوز کر رہی ہوں ایسنس کا مسکارہ بہت تھک ہے بہت ہیوی مسکارہ آنکھ کو اتنا لفٹ کر دیتا ہے آئی لیشز کو اتنا لفٹ کر دیتا ہے جن کو میک اپ میں مسکارہ بہت پسند ہے ان کے لئے بہت اچھی چیز ہے اوریجنل ہونا چاہیے ایسنس کا مسکارہ تو بیسٹ کام کرے گا آپ کے لئے اچھے سے مسکارہ میں نے کر لیا اپنی لیشز کو لفٹ کر لیا میں نے فیک لیشز اپلائے کرنی ہے اب آپ نے دھیان دینا ہے کہ میں نے آنکھ ترچی رکھی ہے بھی رکھی آنکھ بڑی دکھائی ہے اب میں کوئی ایسی لیشز نہ سیلیکٹ کروں جو بالکل راؤنڈ میں بنی ہوتی ہے میں نے ایسی لیشز لینی ہے جو میرے انڈ کورنر پہ ٹھیک ہو کیونکہ ہم نے انڈ کورنر پہ ہی کام کی ہے تو آپ دیکھو لیشز کا سٹیل فرنٹ سے لائٹ ہے انڈ سے ٹھیک ہے ہمیشہ آئی میک اپ کرتے ہوئے جب آپ نے سوچ لیا میں نے آنکھ کو راؤنڈ دینا ہے یا لینڈ دینا ہے جو بھی ہے تو اس حساب سے ہم نے آلیشز سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے ٹھیک اور لیشز لگا کے یہ فائنل لک آپ کے سامنے ہے لائنر کے بغیر آنکھ کو شیپ بھی دیئے آنکھ ترچی کی ہے لمبی کی ہے لائنر لگانا نہیں آتا لائنر پسند نہیں ہے دونوں سیچیشن میں آئی وے کا بچہ ہے آپ کو بہت زیادہ کلرز نہیں آنکھ پر چاہیے آپ کو گلیٹر بھی اپلائے کرنا ہے لیکن ہلکی کونٹیٹی میں اور ایک الگ سٹائل کے ساتھ آپ کو شیڈ بھی اپلائے کرنا ہے نیوڈ میں لیکن ہلکی آسا آنکھ کو بڑا دکھانا ہے راؤنڈ دکھانا ہے سب کام ہو جاتے ہیں سائی میکپ کے ساتھ مشکل اس میں کچھ بھی نہیں تھا صرف جو بلینڈنگ تھی وہ آپ نے دیکھی ہے میں نے اینڈ کورنر پر کس طرح سے کی صرف دو کلرز اگر آپ کے پاس کوئی آئی شیڈ کٹ نہیں آپ کے پاس کنٹور اور براؤنزر ہے آپ اس سے بھی یہ کام کر سکتے ہو ٹھیک ہے ضروری نہیں آئی شیڈو پیلٹ ہی آپ کے پاس ہو اور جو میں نے کریس کٹ کی اس کا جو کٹ بنایا اس میں بھی آپ نے دیکھا میں نے صرف بھریک برشیز یوز کی ہیں اور ان کی بلینڈنگ کی ہے اس کے لئے وہ کچھ بھی ایسا مشکل نہیں تھا کچھ بھی ایسا نہیں تھا جو آپ کو آسانی سے ملتا نہیں کنٹور سے آپ یہ کنٹور کیٹ سے بھی آپ یہ کام کر سکتے ہو لائنر نہیں ہے صرف لیشز لگائیں کاجل لگایا اور آپ کا آئی میک اپ کمپلیٹ ہو جائے گا اور بہت ہی سٹائلش جو آج کل بہت وائرل ہے اس ٹائپ کا ہو جائے گا تو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس بہت ہائی فائی برینڈز ہیں دن ہی آپ بہت کریٹیو میک اپ اور یہ بہت وائرل میک اپ یا بہت ہٹ کے میک اپ کر سکتے ہو آپ چھوٹی سے چھوٹی چیز سے بھی ہر کام کر سکتے ہو یہ سب باتیں میں آپ کو سکھاتی ہوں اپنی ہر ویڈیوز میں ٹپس اور ٹکس دیتی ہوں آسان کرتی ہوں بیگنرز کے لیے تو اگر میرے چینل پر نئی ہو تو چینل کلو سبسکرائب کر لیں یہ ملیں گے شاہ اللہ نیکس ٹائے میک اپ کے ساتھ اپنا بہت 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 سارا کیا لکھنا اللہ حافظ